so behaviorism school of thought جو ہے ہم نے اس میں stimulus association کی جو ہے کافی discussion جو ہے وہ ہوتی ہوئی دیکھی ہے اور behaviorism جو ہے امیشہ بات کرتا ہے جی how can we bring change into the behavior that we just connect the stimulus and response response اب جیسے stimulus response کیا ہے آپ نے جو ہے کسی آپ کی جو آپ negative comments کسی کو دیئے اس نے آگے سے آپ کو مارا اور یا اس نے آپ کو دھکا دیا جی تو میں مجھے اس طرح کیوں کہا ہے تو اس کا مطلب پہلے آپ نے کیا کیا آپ نے اس کو stimulate کیا اور اس نے آگے سے پھر action آپ کو دیا ہے یہ ہم نے بات یاد رکھنی ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی event یا کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جس کے reason نہ پیچھے ہو چاہے وہ ایک سال پہلے کسی شخص کا نام آپ کے سامنے لیا جائے اور آپ کا چونکہ اس کے ساتھ اچھا experience نہیں تھا اچھی memories نہیں تھی تو جب اس کا نام لیا جائے گا آپ کے چہرے کے expression change ہو جائیں گے حالانکہ وہ سامنے شخص نہیں ہے اس کا مطلب ہے آپ کی association اس آدمی کے ساتھ ٹھیک نہیں تھی تو جیسے ادارہ ہے جیسے کوئی بھی institute ہے آپ نے پہلے وہاں کام کیا ہے جیسے اس کا نام لیا جائے گا آپ کے جو nerves آپ کا nervous system ہے وہ tense ہو گیا ہے اس کا مطلب آپ کی اس کے ساتھ association اچھی نہیں تھی تو ہماری association کسی event کے ساتھ کسی انسان کے ساتھ کسی object کے ساتھ جیسی ہوتی ہے ویسے ہی ہمارا response ہوتا ہے تو ہم جو ہے اپنے اس stimulus اور response کے connection کے ساتھ learning کرتے ہیں ایک تو behaviorism کا یہ point ہے بڑا important اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی association کسی بھی event کے ساتھ جیسی association ہوتی ہے ہم اس کو اسی طرح یاد رکھتے ہیں ہم اتنا ہی اس کو اپنی memory میں جو ہے وہ long term جو ہے اس کی remembrance ہوتی ہے چاہے وہ negative event ہو چاہے وہ positive event ہو کسی نے آپ کی تعریف کی تھی یا کسی نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا تھا دونوں سلوک یاد رہتے ہیں تو association جس شخص کے ساتھ جتنی آپ کی زیادہ ہوگی اتنی آپ اس کی بات مانیں گے اور اس کے کہنے پہ آپ کے behavior میں تبدیلی جلدی آتی ہے بعض اوقات ہم گھر میں بھی کہتے ہیں نا کسی گھر کے فرد کو بھی تم کو اس بچے کو وہ تمہاری بات بہت سنتا ہے سوچنے کی بات ہے آپ یہ دیکھیں آپ کی کیوں نہیں سنتا اور اس کی بات وہ کیوں نہیں کیوں سنتا ہے اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ اس کی association بڑی friendly ہے بڑی loving ہے تو loving اور جو friendlyness ہے یہ انسان جو ہے ہمیشہ اچھے تعلقات بنانے میں بڑا کامیاب ہوتا ہے بڑی بہت بڑی tip ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں نے دنیا میں جو modestie کو rule کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جو modest آدمی ہے وہ بظاہر تو شریف اور اس طرح ہموش نظر آتا ہے لیکن long term ہمیشہ اس کے relations جو ہیں لوگوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہتے ہیں لوگ جو ہیں aggressive آدمی کے ساتھ بات کرنا یا اس کے ساتھ ملنا پسند نہیں کرتے generally کسی غصے والے آدمی کو آپ کم ملنا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں تو association اپنے image کی association کسی کے لیے بہت اچھی بنائیے تاکہ آپ کی جو relationship ہے اس میں کوئی problem نہ ہو اسی طرح کی association بچوں کی اپنے ماں باپ کے ساتھ مضبوط ہونی چاہیے اسی طرح کی association بچوں کی اپنے teacher کے ساتھ مضبوط ہونی چاہیے تب جا کے جو ہے ماں باپ اور teachers both can bring change and we also there is a main point immediate feedback اب بچے اگر کوئی کام اچھا کیا ہے گھر میں یا سکول میں آپ نے اس کو immediate feedback دینی ہے یہ نہیں کہ آپ اچھا ہموشی اختیار کر لی کام اس نے کیا ہے اور بچے ذہن میں رکھ لیتے ہیں جی مجھے تو انہوں نے کچھ آگے سے کہا ہی نہیں ہے مجھے تو admire ہی نہیں کیا آپ نے سوچ لیا کہ جب میں کچھ دن کے بعد باہر جاؤں گا تو اس کے لیے کوئی gift لے کے آنگا no you should give the immediate feedback immediate feedback میں اس کو تعریف کر دیں incentive چلیں آپ بعد میں لے کے آئیں لیکن please don't forget to bring the gift that you promised with your child یہاں سے بچے جو ہے نا promise پورا نہ کرنا سکتے ہیں جب آپ بھول جاتے ہیں اپنی مصروفیت کی وجہ سے اور بچوں کو آپ ایک لولی پاپ کے ساتھ جو ہے وہ پالنے کی کوشش کرتے ہیں تو children are very logical these days اس لیے وہ انتظار کرتے ہیں آپ کو check کرتے ہیں آپ کو judge کرتے ہیں کہ آپ نے جو ان کے ساتھ promise کیا تھا اس سے ان کو کیا جیز بتا چلتی ہے اپنی importance کہ وہ آپ کے لیے کتنے important ہیں اور آپ کتنا اچھا model ہیں سچ کے معاملے میں سچ بولنے میں اور وعدہ پورا کرنے میں تو بچے جو کہ observe کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں تو یہ والی چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں وہ آپ کے روئیے سے بہت زیادہ اچھے سیکھتے ہیں یقین کریں میں نے بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے فادر کا جو model adopt کرتے ہیں اگر فادر بڑے غصے والا ہے اور گھر میں آتے ہی جو ہیں وہ بس اس نے اس کے ہموشی چھا جاتی ہے تو پھر بچے جو ہیں اپنے فادر کے ساتھ communicate کرنے میں بھی problem محسوس کرتے ہیں ماں کے ساتھ تو چونکہ وہ ٹیچ ہوتے ہی ہیں تو باپ کے ساتھ وہ gap پہ چلے جاتے ہیں تو gap میں آپ نے ہمیشہ reason دیکھنی ہے کہ میری یقینن behavior میں کوئی ایسی بات ہوگی جس کے اسے بچہ جو ہے وہ میرے سے distance پہ چلا گیا ہے اس کے بعد reward and punishment بڑے ضروری ہیں reward and punishment بڑے ضروری ہیں کسی بھی person کی behavior میں تبدیلی لانے کے لیے اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے tips کے ساتھ reward and punishment دیتے رہیے ہمیشہ غلط بات پہ روکنا جو ہے اس کو consequences اس کے بتائیں مجھے یاد ہے میرا بیٹا جو ہے وہ ایک دفعہ میں اس کو روز کہتی تھی بسم اللہ پڑو وہ نہیں پڑتا تھا اور میں روز اس کو یاد کرواتی تھی وہ پھر بھول جاتا تھا تو ایک بار مجھے کہیں سے کوئی ایک ویڈیو ملی جس میں ایک بچے کے ساتھ ایک devil بیٹھا ہوتا ہے black face والا اور بچہ جب کھانا شروع کرتا اور وہ بسم اللہ نہیں پڑتا تو وہ devil ایسے سارے انہوں نے ایک symbol بنایا ہوتا کوئی ساتھ ساتھ کھا رہا ہے اس کے بعد اس کے کھانے میں vomit بھی ساتھ کر رہا ہے اب وہ دیکھ کے یقین کریں اس ویڈیو کا اتنا effect ہوا میرے بیٹے پہ کہ اس نے اس کے بعد بسم اللہ جو ہے وہ نہ پڑھنا جو ہے وہ چھوڑ دیا اس کو اکدم سے وہ image میں آ جاتا تھا کہ میرے ساتھ devil بٹھا ہوا ہے اور وہ میرے کھانے کو جو ہے وہ گندہ کر رہا ہے تو وہ ڈر کے مارے فوراں اس نے تو کچھ اس طرح کی tips بھی use کرنی چاہیے incentives بچوں کو اچھی چیزیں دکھانا stories سنانا جس کے ساتھ بچہ جو ہے فوراں motivation اس کے اندر آ سکتی ہے پھر اس کے بعد habit formation بھی ایسے ہی ہے جی صبح دانت صاف کروانے رات کو دانت صاف کروانے parents خود ساتھ کھڑے ہو کے کریں گے تو بچے کریں گے اکیلے کہیں گے تو وہ بات روم میں ایسے برش کو دھوکے واپس آ جائیں گے habit formation کے لیے بھی بہت محنت کرنی پڑتی ہے لیکن اپنا model بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے شیئر کرنا ہے اس کے بعد remove all of phobia رات کو بچے ڈرتے ہیں آپ ان کو ساتھ لے کے جائیں آؤ دیکھو کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے آؤ تو میں کس چیز سے ڈر لگو میں تمہارے ساتھ جاتا ہوں اکیلہ اگر بچہ ڈرتا ہے کہیں جانے سے تو please don't force ورنہ وہ ہمیشہ کے لیے ڈار اس کے ذہن سے نہیں جائے گا اور بچے کو زبردستی کسی کام کے لیے مادہ نہ کریں ان دو ٹائپس کی reinforcement کے ساتھ بچے کو جو ہے ہمیشہ کسی کام کے لیے motivate کریں اس سے وہ بچہ خوشی خوشی آپ کے لیے جو ہے کام کرے گا اور یہ phobias وغیرہ اس کی removal ہو جائے گی